اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیا پاکستان ہوسٹی کے لیے اب جو ہے اس وقت کسنا سے اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ریجسٹریشن کا طریقہ کار جو پہلے تھا وہ تب چینج ہو گیا اس کے بعد آن لائن ہے وہ بھی کلوز ہو چکا ہے تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا اگر آپ نے بھی تک مارے یوٹیپ چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کلک کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلی کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل لیگن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آیا تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھیں جب نیا پاکستان ہاؤسن سکیم کا پروگرم آیا تھا تو اس وقت جو ہے آپ نادرہ کے فسیلیٹے سینٹر سے جا کر ایک فارم لے کے جو ہے اس کو فیل اپ کر کے آپ نے جمع کروانا ہوتا تھا لیکن وہ بھی اس کے اوپر کلوز ہو چکا ہے اس کے بعد آن لائن ویریفکیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ سٹارٹ کیے گیا جو کہ نیا پاکستان ہاؤسن سکیم پی ڈاک نادرہ ڈاک جو وی ڈاک پی کے اوپر جو ہے آپ جا کر آن لائن ویریفکیشن جو ہے آپ کی ریجیسٹریشن کر سکتے تھے لیکن اب جو ہے یہ بھی ختم ہو چکی ہے جس میں یہاں پر دیکھتے ہیں نیا ہاؤسن سکیم پروگرم کے لیے جو ہے ریجیسٹریشن بند ہو چکی ہے مزید مہتماعات کے لیے برائی میر بان اس پر پورٹل کا وزٹ کریں تو یہاں پر وہ بھی اس وقت کلوز ہو چکے لیکن بہت سارے ابھی مجھے بھی کچھ لوگوں کے کالز آ رہیں تھی کہ جناب اس کے اوپر ابھی بھی ریجیسٹریشن کیسے کروائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے نیا پاکستان کی ویب سائیڈ ہے nphp.com.p کے اس ویب سائیڈ کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے اور نیا پاکستان ہاؤسن سکیم پروگرم اور اس کے اوپر تمام اس کے حوالے سے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے جس کے اندر نیا پنجاب کے لیے سیند خیبر پختوہا بلوجستان ازاد کشمیر اور گلگل ملدستان تو یہ تمام کے لیے اس وقت یہ سکیم ہے اور اس میں آپ کس طرح سے اب اپلائی کریں گے اس کے لیے اس بارے میں تمام انفرمیشن اس ویب سائیڈ کے اوپر موجود ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کیونکہ تمام کے اوپر کلوز ہو چکی ہے تو آپ نے کانٹیک ٹیکس کے اوپر چلے جانا ہے اور کانٹیک ٹیکس کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو ایک ٹال فری نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ کسٹمر فسیلیٹیٹ سینٹر کا بھی نمبر یہاں پر موجود ہے تو آپ نے ان نمبر کے اوپر جو ہے وہ کال کر کے فردر انفرمیشن لینی ہے کہ اگر آن لائن ابھی جو ہے کال کے اوپر ریجسٹریشن جاری ہے تو آپ ان نمبر سے اوپر کال کر کے اپنی ریجسٹریشن کو کمپلیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر فارم کے ذریعے طریقہ کار ہے وہ بھی کلوز ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو آن لائن ویریفکیشن تھی وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے تو آپ ان نمبر کے اوپر جو کال نمبر ہے 080042325 اور اس کے علاوہ یہ کسٹمر فسیلیٹی سینٹر کا کراچی کا نمبر ہے یہ دو نمبر ہیں ان نمبر کے اوپر بھی آپ کال کر کے جو ہے وہ آپ فردر انفرمیشن لے کے ان کال کے نمبر کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں آئی ہوپ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو اپساندہ ہی ہوگی اپساندہ اس کو لائک کیجئے گا دوستر تک شیئر کیجئے گا شکریہ